ریسرچ میں سیمپل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ریسرچ ہمیشہ سیمپل کے اوپر کی جاتی ہے سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کا انیلیسز کیا جاتا ہے اور سیمپل کے ریزرٹس کو ہول پاپولیشن پر اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ ریسرچ ہمیشہ سیمپل کے اوپر کی جاتی ہے اسی لیے سیمپل کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے ایک اچھے سیمپل کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کیا فیچرز ہوتے ہیں یا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یہ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل ساتھ سٹڈی کریں گے اچھے سیمپل کی ملٹیپل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں سیمپل کی فرسٹ کریکٹرسٹک ہے گول اورینٹڈ ریسرچ میں سیمپل ایسا ہونا چاہیے جو ریسرچ اوبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرے ہر ریسرچ کے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کا انیلیسز کرتے ہیں اور ریسرچ کے کنکلویزنز ڈراؤ کرتے ہیں سیمپل کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف پاپولیشن ریسرچ میں سیمپل ایسا ہونا چاہیے جو ہول پاپولیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اگر سیمپل ایسا ہوگا جو ہول پاپولیشن کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوگا تو آپ ریسرچ کے ریزلٹس کو ہول پاپولیشن پر اپلائی نہیں کر سکیں گے اسی لیے ریسرچ میں سیمپل ایسا ہونا چاہیے جو ہول پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرے تاکہ آپ سیمپل کے ریزلٹس کو ہول پاپولیشن پر اپلائی کر سکیں سیمپل کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے اپروپریٹ سیمپل سائز ریسرچ میں سیمپل سائز کو اپروپریٹ ہونا چاہیے سیمپل سائز نہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت چھوٹا ہونا چاہیے اگر سیمپل سائز بہت چھوٹا ہوگا تو وہ ہول پاپلیشن کو ریپریزنٹ نہیں کرے گا اور اگر سیمپل ہول پاپلیشن کو ریپریزنٹ نہیں کرتا تو آپ سیمپل کے ریزلٹس کو ہول پاپلیشن پر اپلائی نہیں کر سکیں گے اسی طرح سیمپل سائز بہت بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر سیمپل سائز بہت بڑا ہوگا تو سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے اور کاسٹ بھی زیادہ آئے گی اسی لیے ریسرچ میں ہمیشہ سیمپل سائز اپروپریٹ ہونا چاہیے سیمپل کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے اکنومیکل ریسرچ میں جب ہم سیمپلنگ کرتے ہیں سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں تو سیمپلنگ کے اوپر کاسٹ آتی ہے ریسرچ میں سیمپل ایسا ہونا چاہیے کہ سیمپل سے ڈیٹا کو کولیکٹ کرتے ہوئے کاسٹ کم سے کم آنی چاہیے اور ریسرچ کے بینیفٹس میکسیمم ہونے چاہیے سیمپل کو فیزیبل ہونا چاہیے ریسرچ میں ایسا سیمپل سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے جس سے ڈیٹا کولیکٹ کرنا پریکٹیکلی پوسیبل نہ ہو سیمپل ایزیلی ایکسیسیبل ہونا چاہیے اپروچیبل ہونا چاہیے ایکسیسیبل اور اپروچیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیمپل کو ایزیلی ایکسیس کر سکے سیمپل سے ایزیلی ڈیٹا کولیکٹ کر سکے اگر سیمپل ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہوگا اپروچیبل نہیں ہوگا تو آپ سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ نہیں کر پائیں گے اگر سیمپل سے ڈیٹا کولیکٹ نہیں ہوتا تو ریسرچ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ ڈیٹا کولیکشن ریسرچ پروسس کا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سیمپل کی نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے It should be free from bias ریسرچ میں سیمپلنگ بائیس نہیں ہونی چاہیے ریسرچ میں سیمپل کو بائیسٹ نہیں ہونا چاہیے اگر سیمپل بائیسٹ ہوگا تو ریسرچ کے ریزلٹس ایکوریٹ نہیں ہوں گے اسی لیے سیمپل میں کسی بھی قسم کی بائیسنس نہیں ہونی چاہیے سیمپل میں homogeneity ہونی چاہیے سیمپل کو homogenius ہونا چاہیے homogenius کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیمپلنگ یونٹ سے ایک ہی طرح کا ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سیمپلنگ یونٹ سے ایک طرح کا ڈیٹا کولیکٹ کریں اور دوسرے سیمپلنگ یونٹ سے ڈیفرنٹ ڈیٹا کولیکٹ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے سیمپل سے ایک طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جانا چاہیے اس کو کہتے ہیں homogeneity یہ سیمپل کی کچھ important characteristics تھیں I hope you understand my point Thank you very much